اس وقت پاکستان میں انتخابات کا موسم ہے مگر یہ انتخابات پاکستان کی تاریخ میں ہونے والے گزشتہ انتخابات سے مختلف نظر آ رہے ہیں ہر انتخاب کے موقع پر کچھ سیاسی جماعت مقتدرہ یا اسٹیبلشمنٹ پر مداخلت کا الزام لگاتی آئی ہے اور ان کا یہ الزام صداقت سے سراسر خالی بھی نہیں ہوتا پاکستان کے تاریخ میں ہونے والے تمام انتخابات چاہے انیس سو ستر کے عام انتخابات ہوں جن میں عوامی لیگ ایک واضح اکثریت سے کامیاب رہی یا پھر تیسرے دور عامریت کے خاتمے پر انیس سو اٹھاسی میں ہونے والے عام انتخابات جن میں مقتدر حلقوں کی تمام ترکوشوں کے باوجود محترمہ بے نظیر بھٹو کامیاب رہی یا پھر نوے کی دہائی کے یا دو ہزار تیرہ اور دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات ہوں اسٹیبلشمنٹ نے ہمیشہ انتخابی عمل میں مداخلت کی ہے اور اپنے مفادات کے تحفظ کو یقینی بنایا ہے اور عوامی سطح پر ان کی مداخلت کی داستان کو کچھ زیادہ پذیرائی حاصل نہیں رہ سکی کچھ زمانہ بھی ایسا تھا کہ مواصلات کے ذرائع کی پہنچام آدمی تک نہ تھی اور مقتدر حلقے بھی کچھ رکھ رکھاؤ کے تحت مداخلت کے عمل کو سر انجام دیتے تھے مگر موجودہ انتخابات میں مقتدر حلقوں کی واضح مداخلت کے ثبوت اور ان کی حوث اقتدار پہلی مرتبہ عوام الناس کے حصہ کثیر تک آشکار ہوئی ہے اور اس نے یقینی طور پر عوام الناس کو انتخابی سیاست میں ایک مختلف رویہ رکھنے پر ابھارا ہے مگر ناظرین کے آپ جانتے ہیں کہ یہ واضح مداخلت کی تاریخ نئی نہیں اور پہلے بھی ایک انتخابات ایسے گزر چکے ہیں جن میں کھلے عام جمہوری اقدار سے کھلوار کیا گیا اور اقتدار کا انتخابی سیاست میں حسب منشاہ نتائج حاصل کرنے کے لیے بے دریغ استعمال کیا گیا 1951 میں قائد ملت لیاقت علی خان کی وفات کے ساتھ ہی بیوروکریسی اقتدار پر پوری طرح قابض اور مستولی ہو گئی یہاں تک کہ ایک بیوروکریٹ غلام محمد نے پہلی دستور ساز اسمبلی کو اپنا اقتدار بچانے کے لیے تحلیل کر دیا اس اقتدار کی بندر بانٹ کے زمانے میں عیوب خان کو وزیر دفاع لگایا گیا اور فوج کا اقتدار میانے کا راستہ کھلا سات اقتوبر 1958 میں سکندر مرزا نے عیوب کی امہ پر ملک میں مارشلہ نافذ کر دیا ستائیس اقتوبر کو عیوب خان نے سکندر مرزا کو بھی چلتا کیا اور اکیلا اقتدار پر قابض ہو گیا اقتدار پر خوب اچھی طرح قابض ہونے کے بعد اپنے اقتدار کو قانونی شکل دینے کے لیے اور کچھ ہوامی اور اپوزیشن کے دباؤ پر بھی عیوب خان نے انتخابات کروانے کا اعلان کیا یہ انتخابات پاکستان کی تاریخ کے پہلے انتخابات تھے ان انتخابات میں ایک فرد ایک ووٹ کی بجائے بنیادی جمہوریتوں کے ذریعے بلواسطہ صدر کے انتخاب کا طریقہ کار اپنایا گیا اس حوالے سے پہلے ملک برگ میں بلدیاتی انتخابات ہوئے اور 80,000 بیڈی ممران کا انتخاب ہوا اگلے مرحلے میں ان 80,000 بیڈی ممران کے ووٹ نے ملک کے سب سے بڑے اہدے یعنی صدر کا انتخاب کرنا تھا 1965 کے ان صدارتی انتخابات میں صدر ایوب کنونشنل مسلم لیگ کی جانب سے صدر کے امیدوار تھے یاد رہے کہ کنونشنل مسلم لیگ کا قیام بھی دراصل 1962 میں صدر ایوب ہی کی امام پر ہوا تھا اور اس جماعت کو صدر ایوب کی عامرانہ حکومت کی مکمل ہی مائت حاصل تھی دوسری جانب اپوزیشن پارٹیز میں عوامی مسلم لیگ نیشنل عوامی پارٹی نظام اسلامی پارٹی اور جماعت اسلامی وغیرہ شامل تھی باہمی اختلاف کے باعث یہ جماعت صدر ایوب کے سامنے اپنا متفقہ صدارتی امیدوار پیش کرنے میں ناکام رہی جس کا تعلق ان پارٹیز میں سے کسی ایک پارٹی سے ہو اس مشکل کو حل کرنے کے لیے ان جماعتوں نے ایک نہائیت اہم شخصیت کو متفقہ طور پر اپنا امیدوار کے طور پر ایوب خان کے مقابلے میں کھڑا کرنے پر رضا مند کر لیا اور یہ شخصیت تھی مادر ملت محترمہ فاطمہ جناب یہ انتخابات جو دو جنوری 1965 کو منعقد ہونا تھے اس زیمن میں اپوزیشن پارٹیز نے محترمہ فاطمہ جناہ کی حمایت میں زبردست تحریک چلائی محترمہ فاطمہ جناہ نے اپنی انتخابی مہم کا آغاز 18 ستمبر 1964 کو راولپنڈی سے کیا جہاں ان کا استقبال ایک مجمعہ عام نے کیا اپوزیشن پارٹیز اور محترمہ فاطمہ جناہ نے یہ نکتہ اٹھایا کہ صدر ایوب سرکاری ملازم ہے اور 18 سو یورو سالانہ کی تنخواہ بھی وصول کرتے ہیں اور فیلڈ مارشل کی حیثیت سے سرکاری ملازم ہونے کی وجہ سے وہ صدر کے عہدے کے لیے نا اہل ہیں محترمہ فاطمہ جناہ کے اس تنقیدی نکتے کا جواب دینے کے لیے وزارت دفاع نے فوراں ایوب خان کی ریٹائرمنٹ کے آرڈر جاری کی ایوب خان کے بیٹے گوھر ایوب نے اس دور میں گندہارہ موٹرز کے نام سے ایک موٹر کمپنی قائم کر لی تھی محترمہ فاطمہ جناہ نے اپنی پوری انتخابی مہم میں اس نکتے پر ایوب خان کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور ان پر کرپشن کے الزامات لگائے دوسری جانب صدر ایوب خان نے بھی اپنی انتخابی مہم جاری رکھی اس حوالے سے ایوب خان نے محترمہ فاطمہ جناہ کو صدر مملکت کے عہدے تک پہنچنے سے روکنے کے لیے علماء سے فتوے بھی حاصل کی اس زمن میں چھے سو پچاس علماء کی ایک کانفرنس نے جس کی سربراہی چیر مین فر کونسل آف اسلامی کا ایڈیالوجیز مولانا بدائیونی کر رہے تھے یہ فتوہ دیا کہ ریاست کی سربراہی خاتون کے حوالے کرنا سراسر غیر اسلامی اور حرام کام ہے اور ملک و قوم کے لیے تباہ کن بھی ہے اس فتوے کے جواب میں جماعت اسلامی کے امیر مولانا مودودی نے فتوہ دیا کہ بہت سے فقیحہ اسلام کی نظر میں عورت ریاست کی سربراہ ہو سکتی ہے جب انتخابی مہم کے سلسلے میں محترمہ فاطمہ جناہ مشرقی پاکستان گئی تو شیخ مجیور رحمان اور مشرقی پاکستان کی عوام نے ان کا شاندار استقبال کیا اپنی انتخابی مہم میں محترمہ فاطمہ جناہ نے سنتاس مہدے کو بیشدید تنقید کا نشانہ بنوایا اس کے ذریعے بھارت کو تین دریائے یعنی دریائے راوی دریائے سطل جور دریائے بیاس دینے پر پاکستان نے رضا مندی دکھائی تھی اپوزیشن جماعتوں اور محترمہ فاطمہ جناہ نے بنیادی جمہوریتوں کے نظام کے ذریعے صدر کے انتخاب کے نظام پر بھی تنقید کی اور اسے صدر ایوب کی خود کو فائدہ پہنچانے کی سازش قرار دیا اور اعلان کیا کہ اگر وہ یہ انتخابات جیتتے ہیں تو وہ پی ڈی سسٹم کو ختم کر کے براہ راست انتخاب یعنی ایک فرد ایک ووٹ کے نظام کے تحت پارلیمانی جمہوریت کے نظام کو رائچ کریں گے اپوزیشن جماعتوں نے صدر ایوب کو صحت اور تعلیم کے شعبے کو کم اہمیت دینے پر بھی تنقید کا نشانہ بنایا لاہور میں انتخابی جلسے سے تقریر کرتے ہوئے مادر ملت نے فرمایا آج ان لوگوں کے درمیان جو آزاد جمہوری اداروں کے قیام کی خواہش رکھتے ہیں اور اس حکمران طبقے کے درمیان جو متلک طاقت اپنے پاس رکھنے کا خواہش مند ہے ایک واضح دراد ہے یہ لوگ ملک اور بیرون ملک جمہوری اداروں کے قیام کے فریب کو جو انہوں نے تخلیق کر رکھا ہے باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں جو حقیقت میں سراسر سیرے سے وجود ہی نہیں رکھتا یہ خود تمام سمجھ بوجھ اور حب الوطنی کے دعوے دار ہیں اور ان کے خیال میں ان کے علاوہ کوئی دوسرا یہ نہیں جانتا کہ ملک اور قوم کے مفاد میں کیا بہتر ہو سکتا ہے آج ان لوگوں نے دریافت کیا ہے کہ جمہوریت ہمارے لوگوں کے لیے بہتر نہیں جبکہ اس کے برعکس یہ تاریخ کا ایک واضح سچ ہے کہ لوگوں کے سمجھنے کے بغیر پاکستان کا قیام تو ممکن ہی نہ تھا عیوب خان نے انتخابات میں مرضی کے نتائج حاصل کرنے کے لیے ریاستی مشینری کا پوری طرح سے استعمال کیا اور بیڈی ممران کو لالچ اور خوف کے ذریعے خریدنے کی برپور کوشش کی یہاں تک کہ ووٹر لسٹوں سے حکومت مخالف امیدواروں کے نام مٹا کر فرضی نام بھی ان ووٹر لسٹوں میں شامل کر دیئے گئے اس کا مقصد یہ تھا کہ غلط یا بوگس ووٹنگ کے ذریعے حکومت کو فائدہ پہنچایا جا سکے آخر ایک آر دو جنوری سن 1965 کوپول ان کا عمل انجام پایا دوپہر ایک بجے ریڈیو پاکستان پر اعلان کیا گیا کہ پریزائیڈنگ آفیسر انتخابی نتائج کا اعلان کریں گے پہلے پہل ڈاکہ اور کراچی کے انتخابی نتائج کا اعلان کیا گیا جن کے مطابق بہترمہ فاطمہ جنائن شہروں سے کامیاب قرار پائی اس کے بعد لاہور اور دوسرے شہروں جیسے چاگی، فورٹ آباس، بہاول نگر، لائل پر اور سادکاباد اور سوات وغیرہ کے انتخابی نتائج کا اعلان کیا گیا جن کے مطابق ان علاقوں میں ایوب خان کو انتخابی برتری حاصل رہی ایوب خان نے مجموعی طور پر پورے ملک میں 49,951 ووٹ حاصل کیے جبکہ محترمہ فاطمہ جنہ نے 28,691 ووٹ حاصل کیے اس طرح ایوب خان فتح یاب قرار پائے اور انہوں نے شام سات بجے عوام سے خطاب کیا اور اپوزیشن جماعتوں نے انتخاب کے بارے میں ایوب خان پر دھاندلی کا بھی الزام لگایا محترمہ فاطمہ جنہ نے کہا کہ ان انتخابات میں دھاندلی کی گئی ہے مجھے یقین ہے کہ ایوب خان کی یہ جیت ہی دراصل ان کی شکست ہے محترمہ فاطمہ جنہ کا یہ نکتہ ترب درست ثابت ہوا جب 1967 کے بعد ان کی حکومت زوال کا شکار ہوئی موسیقی